اسلام آنکم کیسے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں ویلکم بیک ٹو اینا دے بلوگ اس ٹائم میں موجود ہوں حویلی ریسٹورنٹ کی روف ٹاپ پہ جو کہ ٹکسالی گیٹ فور سٹریٹ پہ موجود ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں بادشاہی مسجد اور اس کے پیچھے آزادی چوک مسجد کی دوسری جانب منارہ پاکستان اور گردوارہ دیرہ صاحب بھی نظر آرہا ہے اس کے علاوہ دائیں طرف حضوری باغ اور شاہی قلعہ کا آلمگیری گیٹ بھی دیکھا جا سکتا ہے بادشاہی مسجد کو مغل بادشاہ اورنگزیب آلمگی نے سونہ سو تہہتر میں تعمیر کروایا اس کی کنسٹرکشن سونہ سو اکتر میں شروع ہی اور محض دو سال میں اسے مکمل کر لیا گیا یہ شاہی قلعہ کے آلمگیری گیٹ کے بلکل سامنے اور اندرون لاہور کے شمالی جانب تعمیر کی گئی اس کے ایکسٹیرئر میں ریڈ سین سٹون اور ماربل انلے کا استعمال کیا گیا اور یہ مغل آرکیٹیکچر کے سب سے بہترین مثال ہے یہاں سے مسجد جاننے کے لیے چلتے ہیں ہم روشنائی گیٹ کی جانب اور دکھاتے ہیں آپ کو تین سو سال سے زائد عرصہ تک یہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد رہی اور آج پہ یہ پاکستان کی دوسری بڑی مسجد ہے ویڈیو کو اند تک دیکھیں اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب دل کریں ہم لگ موجود ہیں باشاہی مسجد میں اور پیچھے آپ اس کا کوٹ جار دے سکتے ہیں سترہ سو نینانوے میں جب درنجید سنگھ نے لاہور پر قبضہ کیا تو اسے استبل کی طور پر استعمال کیا گیا اس کے علاوہ سہن کے دونوں جانب اسیس زائد کمروں کو فوجوں کی رہائش میں تبدیل کر دیا گیا اس کے بعد انگریزوں نے اٹھارہ سو انچاس میں جب لاہور کا کنٹرول لیا تو انہوں نے مسجد اور ساونے شاہی قلعے کو ملیٹری گیریزن کو طور پر استعمال کیا بعد انظام مسلمانوں کی برتی ناراضگی کی وجہ سے اٹھارہ سو باون میں نواب برکتالی خان کی سبراہی میں با شاہی مسجد آتھارٹی قائم کی جس کا کام مسجد کی ریسٹوریشن اور ریسٹیبلشمنٹ تھا سامنے آپ حویلی ریسٹرن دیکھ رہے ہیں جو کہ فور سٹریٹ پر موجود ہے مسجد کی انٹرنس کے ساتھ ہی وزو خانے بنائے گئے ہیں اور وہاں سے حضوری باپ کا بہت بہترین منظر نظر آتا ہے چلیں آگے چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو ریسٹوریشن کا کام انیس سو انتالیس میں شروع ہوا اور پاکستان بننے کے بعد انیس سو ساٹھ میں مکمل کر لیا گیا جس پر تقریباً اٹھالیس لاکھ روپے کی لاغت آئی انیس سو چھوہتر میں دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کے موقع پر انتالیس مسلم سربراہوں نے یہاں پہ جمعہ کی نماز ادا کی انیس سو ترانوے میں بادشاہی مسجد کو جنیسکو ورلڈ ہیرٹریس سائٹ کی آرزی فیرس میں شامل کیا گیا مسجد کے دہن جانیب کوریڈور سے آپ گریوٹر اقبال پاک اور منار پاکستان کا نظارہ بھی دے سکتے ہیں مسجد کے سہن میں ٹائلز کو تبدیل کرنے کا کام دوہزار آرٹ میں شروع کیا گیا جس کے لئے پتھر جے پو راجستان سے منگوایا گیا مسجد کا آرکیٹیکچر پرشن آرکیٹیکچر سٹائل سے متاثر ہے اور انگزیب نے اس کا آرکیٹیکچرل پلین دلی کی جامعہ مسجد جہانمہ سے ملتا ہوا بنایا جسے شاہ جہان نے سولہ سو چھپن میں تعمیر کروایا تھا دونوں مسجدوں میں ریڈ سینڈ سٹون اور ماربر انلے کا استعمال کیا گیا جبکہ بادشاہی مسجد اس سے بہت بڑے پیمانے پر بنائی گئی مسجد کا پورا نام مسجد ابو الزفر مہیدین محمد عالمگیر بادشاہ غازی ہے جو کہ مسجد کی انٹرنس کے اوپر ایک پتھر پر تحریر کیا گیا ہے مسجد کی تعمیر کا کام لاہور کے گورنر مظفر حسین کی نگرانی میں کیا گیا جن کا دوسرا نام فدائی خان بھی تھا مسجد کے سطح زمین سے کافی انچی بنائی گئی ہے جس کے لیے بائی سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آنا پڑتا ہے مسجد کا کوٹ جاہ دو ست چہہتر ہزار سکیرفٹ کے رکبے پر پہنچتا مل ہے اور اس میں ایک لاکھ سے زیادہ نمازیوں کی جگہ ہے سامنے آپ ماربر پر تحریر دیکھ سکتے ہیں اندرونی حصے پر تین گمبت بنائے گئے ہیں جس میں سب سے بڑا گمبت وسط میں موجود ہے مسجد کے اندرونی حصے میں بھی دس ہزار نمازیوں کی جگہ موجود ہے مسجد کے اندرونی اور بینونی حصے میں بہت خوبصورت انداز سے وائٹ ماربل کو فلورل ڈیزائن میں کاف کیا گیا ہے موسیقی 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 مسجد کا سٹرکچرل ڈیزائن اس انوکے انداز سے بنایا گیا ہے کہ پیلر کے ایک کونے میں دی گئی آواز دوسرے کونے میں سنی جا سکتی ہے آنکھ موسیقی کنیم سپس موسیقی موسیقی کنیم موسیقی کنیم 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 موسیقی سامنے آپ وائیڈ ماربل دیکھ سکتے ہیں کس خوبصورتی سے اس کو ریڈ سینڈ سٹون میں نسک کیا گیا ہے بے شک یہ مگر آرکیٹیکچر کی ایک بہت ہی امدہ اور بہترین نسال ہے چلیں آئیں مسجد کی دوسری جانب چلتے ہیں اور وہاں سے مناظر دکھاتے ہیں اگر ویڈیو پسند آرہی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل کے ایکن کو کلک کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز مل سکیں مسجد کے چاروں کونوں پر تین منزلہ آپٹا گونل ریڈ سینڈ سٹون کے منار بنائے گئے ہیں جن کی انچائے ایک سو چینوے فوٹ ہے اس کے لئے اندرونی امارت کے چاروں کونوں پر بھی چار چھوٹے منار بنائے گئے ہیں ملے لگلانڈو اندرونی نید ٹھیک ملے لگل ٹھیک ملے لگل ٹھیک ملے لگ offices ملے لگہ ٹھیک ملے لگanı ٹھیک ملے لگ موسیقی 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 مغرب کے نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے چلیں اندھے چلتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں موسیقی والٹ سٹی آف لاہور کی جانب سے رات کے وقت مسجد کی لائٹنگ کا بہت بہترین انتظام کیا گیا ہے رات کا وقت ہو گیا ہے لیکن ابھی بھی لوگوں کا حجم دیکھا جا سکتا ہے تین سو سال سے زیادہ عرصہ گزنے کے باوجود بھی اس مسجد کے ڈیزائن نے نئی مساجد کی تعمیر میں اپنا اثر ڈالا ہے جیسا کہ ابو دبی کی شیخ سید مسجد میں دیکھا جا سکتا ہے کومنٹس میں لکھیں اگر آپ بھی کسی ایسی مسجد کو جانتے ہیں جس کا ڈیزائن باشاہی مسجد سے ملتا ہے اسی کے ساتھ فرقان زفر کو اجازت دیجئے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اپنے بہت سارے خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ